آج دو جون 2011 ہے آج ہمارا تیہترمہ جنم دن ہے یہ سامنے بچیا بیٹھی ہے جو جس کو دودھ اوپر کا دودھ پلا کر کے جلائے جا رہا ہے اٹھارہ یعنی بڑھ پورنی ماں کو اس کی ماں ختم ہو گئی تھی اب یہ نما کا اس نے دوگ جانا نئی اس کے اندر وہ پسو والی کوئی پربٹی ہے کہ جہاں اکشہ ہوتی ہے سامنے سارے کھرگوزیاں لگے ہیں یہ کل آدھا دیا جا چکا ہے سام کو لائے تھے سوریس جس کا نام ہے ڈگری قدر چوراہے پر سوریس پھل بکریتا سوریس سون کر تو قریب قریب اب تک تین من کے لگ بھگ وہ تربوج دے چکا ہے بندروں کے لئے اور یہی سے ہی مانگے چلیے دو من سے اوپر کھربوجے دے چکا ہے اب جو جلسہ تھوڑے بڑے ہو گئے کوئی دب گئے یا ڈھل گئے ان وہ بندروں کے لئے تو امریٹ ہے یہ اتنا مانگا خربوجہ یہ خربوجہ ڈل خربوجہ پندر روپے کا ہوتا ہے یہ اب تک تمام خربوجے جو ہے جن کل سام کو لائے رہے تو آدھا تو سب جانبروں بھی دے دیا تو بہت گھڑے اور ڈھڑے ہوتے ہیں وہ گائے کو دے دیتے ہیں اور جو تھوڑے کڑے ہوتے ہیں وہ بندروں کے لئے تو ابھی صبح کے سوڑھے پانچ پونے چھے بجنے جا رہے ہیں تو اب ان کو جا رہے ہیں بھی بندر بھوج کے لئے وہاں سے لوٹ کے آنا ہے تو اور بھی کارکرم ہے آج ہمارا جنم دن بھی ہے اور سام کو روانہ ہوں گے آج کئی گاؤں میں بلوگا ہے تو ہاں ہمارا جنم دن منایا جائے گا پیڑ ہی گاؤں ہیں پھرسد گن کے پاس میں مہاں منائیں گے بیطورہ جہاں ڈاکٹر سیام بابا رہتے ہیں وہاں منائیں گے اور ادھر دھنی کے پروہ وہ دھنی کے پروہ تو ہمارے لئے بردان ہے اس سے تو ہم کو بہت لگاؤ ہے ادھر منہیرو ہو گیا جہاں ابھی ہم لوگ گئے ہوئے تھے آپ کی اسی بڑے منگل میں آج برسپت پا رہے ہیں پرسو پرسو ہم لوگ بیٹے پرسو منہیرو میں تھے جہاں سب کتنا پھلوں اور اس کے سب مالے ہم کو پہنائے گئے تو آپ نے سیڈی میں دیکھے ہوں گے اب یہ بچیاں بلکل لبے جان ہے سمجھئے ماں کا دودھ اس کو ملے نہیں کبھی اب یہ بلکل کسی طرح سے تو پٹلی ٹٹیس کو آ رہی تھی اب یہ پانی سائد پانی پینے گئی ہے مال بگر اس کو پلانا ہے پانی رکھا ہے سائد پیے پانی پی رہی ہے یہ ماں کا دودھ نہ ملنے سے اپنی کمجور ہو گئی ہے یہ کہ ہر سے زیادہ پی رہی پانی یہی دن چڑھ رہا ہے سیوہ 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 پیرڑ پودھا پسو پکچھی جانبر باہر کے جانبر اب یہ سب دروازے پوسالے بھرنے ہیں ڈرم رکھا ہوا ہے یہ لوگ انڈیا مارکا چلاتے ہیں تو ان کو پانی ملتا ہے اور یہاں بلا انڈیا مارکا چلائے پانی لوگوں کو مہیا کرائے رہتے ہیں بکر سام کو ہم نے ڈرم بھرا تھا اس وقت میں ڈرم کھالی ہو گیا یہ دیکھیں پینے نہانے کے پانی جنتا سیوہ اب یہ ڈرم دیکھیں آپ ایک ڈرم کھالی ہو گیا یہ دیکھیں پورا ڈرم کھالی کھالا اس کو پھر موٹر چلا کر کے اس کو بھر دیں گے لوگوں کو بھرنا بھی نہیں پڑتا ہے اسی سے بھر بھر کے لے جاتے ہیں بگل یہ سب پوٹا لے رکھے جانور کے پانی پینے کے لئے آپ cui پہدنے بھی نہیں پڑتا ہے آپ سے پڑتاBaby کپو اید کھالی DID کپو ایدqi کھالی HotLaur آپ نے سب پڑتا ہے جانور کے لئے بھر کے لئے آپ کیتانña نظر کے لئے irasорот تو اب اس کو ہم رکھ رہے ہیں کاج کرم ہمارا شروع ہو گیا صبح سالہ چار بجے سوا چار بجے نین کھل جاتی ہے ابھی بندر بھوش کے لئے روانہ ہونا ہے بندر بھوشے کٹے جائیں گے یہ بغل میں چنا رکھا ہوا ہے رادے بابو جن کا کہیں کوئی نام نہیں آتا ہے اب تک کم سے کم دو بورے چنے دو بوروں سے اوپر چنے جو ہیں وہ رادے چاندوانی جو سکھو بابو کے چاچا ہیں شاید اب تک کھلا چکے تو ہمارا شندھ سماد جو ہے اس نے ہرکی سارے سندھیوں کو تو میں نہیں بتا سکتا ہوں لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو سندھ سماج میں چمکتے ہوئے ستارے جیسے ہیں آپ کے سکھو بابو ہو گئے سکھو بابو خیر کہنے کیا ہے کیونکہ تو بڑے نیم سے چلتا ہے بھگوان ان کو مانے بھی ہے سادھن تمپن ہے رادے بابو انہی کے خاندانی ہو گئے ان کے اندر دان کی بھاؤنا ہے شکمار بابو ہو گئے ان کے خاندان کے جگدیس چینانی ہو گئے اور راج کمار بچھاون سدھیر نندوانی اور راج پال اور جیونانی تو ان میں ایک بھاؤنا ہے ہمارے محلے میں بھی اٹل بھون ہے اٹلانی جو سندھی پریباہ رہتے ہیں تو وہ کہنے سے کر دیتے ہیں یہی بڑی بات ہے بھی اسی بچیا کو دودھ پلانا تھا تو سیسی دودھ پلانے والی سیسی کی جرورت تھی تو ہم ان کو یاد بلائیں ملے گا بھئیہ جب آپ کی بڑی دکان تھی گھنسیام گھنسیام اٹلانی یا آپ سے بڑے بھائی صاحب وہاں بیٹھے رہتے تھے تو کبھی کوئی جانور کے لیے کچھ کرتے رہے تو ہماری مدد کر دیتے رہے وہ تو خیر اب کی بات ستیس سے میں نے کہا تو انہوں نے یہ اسی مئی کے اندر کی بات ہے انہوں نے ہم کو اس کو دودھ پلانے کی سیسی جو ہے وہ آتی ہے وہ انہوں نے ایسے دے دیا پیسے نہیں لیا انہوں نے کہا بھائی یہ تو لاواری جانور ہے اس کی ماں تین پیر کی رہی دو قریب قریب تین سال تک اس کو ہم نے رکھا گھر میں اور ہم کو بھی بلا کست تھا اس کو بھی بلا کست تھا تین پیر سے اس کو اٹھنا بیسنا اب اس پیر کٹ جائے تو وہ بھی گنیمت اب وہ کھول ہوترا ہوا جس کو بلتے ہیں کمر اٹھ گئی اب اس کنڈیسن میں وہ اس کو اٹھنے بیسنے میں بڑی تکلیف ہوتی تھی تو ٹھیر اس کو بھاری کست ہوا اس کے پیدا ہوتے ہی اس کا بچے دانی سب باہر آ گیا اور آدھ بھرئی سے رہی بٹھوا ہے اس نے پیسہ کچھا لگائی لیکن وہ اندر اندر انسیکشن پھائل گیا کچھ کیا ہوا بہرحال وہ مر گئی بینہ دودھ کے ہیں بینہ کو یہی سب دیکھیں اب کھر بوجے وغیرہ سونگ رہی ہے اسی کو کٹے گی کھائے گی سامنے رکھ دیں تو ساید اپنا کھائے پیئے لبے جان ہے بینہ دودھ کے دو بھئی یہ کھاؤ یہ کھاؤ یہ تمہارے کھایا ہوا ہے یہ کھاؤ اسے لیو کھاؤ ہاں ہاں ہاتھ پہ دودھ نہیں ہے دو کھاؤ آج دو جون دو ہزاری گیارہ سبے سوڑھے پانچ پونے چھے بج رہے ہیں بچیا کھر بوجے میں دھرے دھرے سونگ رہی ہے ابھی کھائے گی کھانا سو رکھ چھوٹا سو بچہ بھی دھنیواد رکھ رہے ہیں سوکت